اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بادام ہے جس میں چار ذائقے ہیں ایک بادام میں آپ کو چنغوزے کا ذائقہ ملے گا پستے کا ذائقہ ملے گا کاجو کا ذائقہ ملے گا اور ساتھ میں نمکین بھی ہوگی یہ وہ آخروٹ ہے جن کو آپ آج سے توڑ دے نہیں ٹوٹے گا دان سے توڑوا دے نہیں ٹوٹے گا پتر سے توڑو نہیں ٹوٹے گا گاڑی اس کے اوپر چڑاؤ نہیں ٹوٹیں گے اس کے پاس اپنی چابی آتی ہے ہم کسٹمر کو وہ چابی دیں گے وہ چابیوں سے اس کو توڑوا دیں گے اس کا یہ طریق ہے اس طرح یہ ٹوٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرحان و مارکٹ آئے ہیں یہاں پر انتہائی مشہور جگہ ڈرائی فروٹ کے حوالے سے تو نایاب ڈرائی فروٹ کے پاس آئے ہیں ہم لوگ ان کی انتہائی خاص کچھ باتیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں ان کے شاپ کی وہ باتیں اور وہ سارے جو یہ لوگ ڈیلیوریز کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ڈرائی فروٹس ہیں تو انہی سے جا کے بات کریں گے بائی سے جا کے بات کریں گے کہ ان کے شاپ کے خاص بات گیا ہے اور ان کو پورے دنیا میں اتنے کیوں پذیرہ یاد چلے اور اتنے وہ مشہور کس بات پر ہیں اور ان کے شاپ کے خاص باتیں کیا ہے تو انہی سے بات کرتے ہیں انتہائی رش اور یہ رات کو تقریباً نو دس بجے گھٹائے میں اور ابھی بھی ان کی شاپ پر کافی لوگ کھڑے ہیں تو جیسی وہ بائی فری ہوتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور ان کی جو خاص باتیں وہ آپ سے شیئر کریں کیونکہ ان کے شاپ کی جو ان کے شاپ کے جو چرچیں ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں آپ اپنے دکان کے بارے میں اس کی لوکیشن کے بارے میں اور اس کی جو خصوصیات ہیں جو پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اتنی پذیرائیہ آپ کو حاصل ہیں اس کے بارے میں آپ شیئر کریں ہمارے مجھے جی 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 بہت شکریہ بھائی آپ کی آنی کی اچھا یہ میرا نام گلولی خان ہے اور یہ نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ پشاور ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہمارے پوری پاکستان میں ایک ہی شاپ ہے جو دوسرا شاپ نہیں ہے ہمارے پاس بلکل نایاب نایاب قسم کے فروٹ ہے جو پوری پاکستان میں کسی شاپ کیپر کے پاس بھی نہیں ہوگی میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری پاکستان میں میری طرح ڈرائی فروٹ کسی کے پاس نہیں ہوگی اور آپ چک کریں پاکستان کی لیول پہ جائے آپ ڈرائی فروٹوں کی شاپ چک کریں سب سے ٹاپ پہ آپ کو انشاءاللہ نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کرخانو مارکیٹ دیں گے اس کے بعد سرچ کر دیں پوری دنیا کی ڈرائی فروٹ آپ سرچ کر دیں تو پوری دنیا میں اگر آپ کو بہترین ڈرائی فروٹ کی شاپ چاہیے تو انشاءاللہ وہ آپ کو نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کرخانو مارکیٹ پیشاور دے گا میرے پاس ایک ایسی آخروٹ ہے جو چابیوں سے ٹوٹتے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسی آخروٹ آئی ہے جو چاکلیٹ سے چابیوں سے ٹوٹتے وہ ہمارے پاس ہے یہ وہ آخروٹ ہے جن کو آپ آج سے توڑ دے نہیں ٹوٹے گا دان سے توڑوا دے نہیں ٹوٹے گا پتر سے توڑو نہیں ٹوٹے گا گاڑی اس کے اوپر چڑاؤ نہیں ٹوٹیں گے اس کے پاس اپنی چابی آتی ہے ہم کسٹمر کو وہ چابی دیں گے وہ چابیوں سے اس کو توڑوا دیں گے اس کا یہ طریق ہے اس طرح یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا اس طرح بہترین ذائق ہے کہ نہ چنگوزے میں ہیں نہ پستے میں ہیں نہ کاجو میں ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں اس چیز کا آپ لوگ دیکھ لیں انشاءاللہ مزا آئے گا اس کے بعد آپ کو میں بتا سکتا ہوں ہماری شاپ میں یہ آخروٹ بھی ہے جن کا ذائقہ چوکلیٹ کا ہے آپ اس کو کالے تو آپ محسوس کرو گے کہ میں چوکلیٹ کار رہا ہوں یہ چوکلیٹ فلیور والی ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بادام ہے جس میں چار ذائقے ہیں ایک بادام میں آپ کو چنگوزے کا ذائقہ ملے گا پستے کا ذائقہ ملے گا کاجو کا ذائقہ ملے گا اور ساتھ میں نمکین بھی ہوگی فور این ون اس کا ذائق ہے ناظرین ہمارے پاس سات سو قسم کے ڈرائی فروٹ آویلیبل ہے جو سنتالس ملک سے آپ منگوار ہے اس میں ہمارے پاکستانی بھی ہے اس میں ابغانستان ترکی مطلب بہت کنٹری کی ہمارے پاس ڈرائی فروٹ ہے جو سب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میری شاپ میں دیکھ لیں الحمدللہ اتنی ڈرائی فروٹ ہے کہ تین گھنٹے اس پر کورچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری پشاور کی کعوے ہے جو ایک بہترین قسم کا کعوے ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہماری پاس دودھ والی چائے جو بالکل ایک خالص ہے اس کی گارنٹی لیں گے کہ اچھی چائے ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ہے یہ چوکلیٹ دیکھ سکتے ہو یہ حلوہ ہماری ڈرائی فروٹ ہے پشاور کی ہے ساف ستری بہترین چیزیں اماڈر پہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سلیمن ہے دالچینی جس کو کہہ رہے ہیں یہ شوگر اور برپریشر کیلئے بہت فائدہ مند چیزیں مزید اس کو یوٹیوب پہ خود سرچ کر دیں پھر منگوائے اس کے علاوہ زیتون ہے ہمارے شاپ میں گڑھ ہے جو ڈرائی فروٹ والی ہے انجیر کے ہمارے پاس بہت زیادہ قسمی ہے جس میں ترکی افغانستان تاجکستان ازباکستان مصر سات آٹھ کنٹری سے انجیر ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ انجیر بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے شاپ میں یہ میکس ڈرائی فروٹ بھی ہے جس میں آپ کو کیلے ملیں گے سیب ملیں گے پائنیپل ملیں گے اور اس میں کیوی ملیں گے اس میں چھے قسم کے ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے یہ ہمارے پاس ڈرائی سٹرابری آویلیبل ہے ڈرائی آڈو آویلیبل ہے ڈرائی مالٹے آویلیبل ہے ڈرائی کیلے آویل جتنے بھی آپ کے فرش فروٹ ہے وہ الحمدللہ نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ پشاور سے ڈرائی میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ دکان میں یہ کشتیں ہم نے بنائے ہیں جو ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے جو ایک بہترین قسم کی ہے یہ بھی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ ترکی والی خوبانی ہے ہمارے پاس آپ میرے ساتھ اندر آئے کہ میں آپ کو پوری دکان کی وزٹ کرانوں کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں یہ قدو کی بیچ ہے یہ بھی ایک بہترین قسم ہے یہ چوکلیٹ ہے ایمپورٹٹ ہمارے پاس یہ بھی آ رہی ہے جس میں پستے کا باداموں کا مختلف لیور ہے جس میں یہ چوکلیٹ بھی ہے ٹھیک ہے ایک زیادہ تعداد میں ورائٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ چوکلیٹ اور چنہ لگا ہوئے اندر اس کا چنہ ہے اوپر چوکلیٹ لگا ہوئے یہ والی چوکلیٹ ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے یہ بچوں کی جیلی ہے یہ بھی آویلیبل ہے آئے میں آپ کو اور چیزی دیکھاتا ہوں یہ بھی چوکلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ مختلف قسم کی چوکلیٹ ہے یہ رنگ برنگ یہ بھی چوکلیٹ ہے یہ ٹوفی ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈرائی جاپانی پل جس کو ہم کہہ رہے نا پشتوں میں سرخ آملوک یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے جو پنجاب کے سیڈیس کو جاپانی پل کہتے ہیں سرخ آملوک وہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ڈرائی مالٹے میرے شاپ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ پپیتہ ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ خوبانی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو برب میسو کا ڈرائی کی ہے اس کو یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے افغانستان کی یہ یہ اماری پشاور کی ریوڑی ہے جو گڑ اور کاشخاچ سے بنی ہوئی ریوڑی ہے یہ بھی اماری شاوپ میں ہے یہ سرجی اونا بھی اس کو کہتے ہیں یہ شگر فری ہے قسم کی ڈرائی فروٹ ہے یہ بھی الحمدللہ اماری شاوپ میں ہے اس کے علاوہ یہ گفٹ پیک اماری شاوپ میں ہے یہ ایک قسم کی آخروٹ ہے جن بھئی کا کلسٹرول زیادہ ہے وہ ضرور اس کو یوز کرے کلسٹرول کم کرنے کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں یہ گول خوبانی ہمارے شاوپ میں آویلیبل ہے یہ علی بخارہ ہے یہ منکہ ہے اور یہ جو ہے نا بادام والی اس کو ہم لچی دانہ کہتے ہیں یہاں ہمارے لوگ اس کو کعوے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہمارے شاوپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ چننے ہیں جو سادہ چننہ ہے یہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ جی ہیزر نٹ ہے یہ ٹو این ون ٹیسٹ بھی یہ ترکی کی ہے یہ بھی ہمارے شاوپ میں آویلیبل ہے چنغوزے وہ چنغوزے جو پوری پاکستان میں کسی شاپ میں بھی نہیں ملے گا بات دعوے کے ساتھ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کوئی چیز غلط بیانی کیے تو انشاءاللہ یہ کاروبار چوڑ دوں گا اگر کوئی چیز کسی نے غلط ثابت کی ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے اور آپ نے ایسے بتا دیئے اس کو ٹھیک ہے یہ چنغوزے ہے یہ ہمارے پاس آپ غانستان کے آرہے ہیں یہ ٹاپ سے ٹاپ چنغوزے ہے اس میں آپ کو وزیرستان کے ملیں گے بہترین قسم کی چہری ہے جن لوگوں کی خون کی کمی ضرور اس کو یوز کرے بہت زبردستے اس کے علاوہ ہمارے پاس جنگلی کشمش ہے یہ بھی جو بچے چھوٹے کمزور ہوتے بڑے اور خون کی کمی رکھتے تو ان لوگوں کیلئے شپیشل یہ چیز ہے آپ اس کو یوز کرے ایک زبردست قسم ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہو بھائی جان یہ ہمارے پاس ڈرائی کیلے ہے جو ہماری پاکستان کی ایک بہترین قسم ہے یہ ہماری میکس ڈرائی فروٹ ہے جس میں کاجو پستا سارے چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس میں آوی لیبل ملیں گے یہ اور قسم کی خوبانی ہے ہمارے شاپ میں بہترین اور صاف ستری خوبانی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہم دکھا دیں گے یہ روسٹٹ کاجو ہوں جو بلکل ایک بہترین قسم کی کاجو ہے اس کے بعد آپ کو ہم دکھا دیں گے یہ سادہ کاجو اور یہ دونوں تو آپ کو ہر جگہ سے ملیں گے جو دو ڈیفرنٹ کاجو ہے بلکہ تین وہ آپ کو کسی شاپ میں بھی نہیں ملیں گے ایک اس میں یہ سپائسی کاجو ہے ہمارے شاپ میں ہے جو کسی شاپ میں نہیں ہوگا اور یہ ہمارے پاس چیز والی کاجو ہے ہمارے پاس چلکے والی کاجو بھی آتی ہے ہمارے پاس بر بی کیو کاجو بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ آخروڈ کی گری ہے ہمارے شاپ میں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ورائٹی یہ اوناب ہے یہ شگر فری ایک چیز ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں الحمدللہ آویلیبل ہے ناظرین نے ہمارے پاس یہ کعوے ہے کشمیری گلابی چائے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے پستے ہیں ہمارے پاس بلکل ایک بہترین قسم کے پستے ہیں یہ بھی ہے ایک بہترین اس کا ذائقہ ہے اس میں آپ کو کوئی بندہ بیمار ہو بغیر نمک کا مانگ رہے جس طرح برپریشر کی بیمار لوگ ہیں اس کیلئے بغیر نمک کی بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے جی ناظرین ہمارے پاس ایک ایسی چیز بھی ہے جو ان سب سے بہت اچھا ہے وہ ہے زافران زافران بلکل ایک بہترین چیز ہے یہ ایک پول ہوتی ہے اس کے ڈیٹیل پہ آپ کو زرہ جائے اس کو جنت کا پول کہتے ہیں اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے ان لوگوں کیلئے جس لوگوں کو غصہ زیادہ آرہا ہے وہ ضرور اس کی استعمال کرے جن کی بال جلتی سفید ہوتے وہ یوز کرے اپیس کو خود مزید سرچ کر دے یوٹیوب پہ تو انشاءاللہ آپ کی فائدہ اس کو پتہ چلے گا اور یہ ایک لمبر ہمارے پاس ہے یہ کعوے میں بھی یوز کر سکتے ہو دودھ میں بھی یوز کر سکتے ہو عرب ممالک میں تو ان کو چاول میں گوش میں کیر میں ہر چیز میں ڈال سکتے ہیں جس میں تمہارا مرضی ہے اس میں کہا یہ پول ہے ایک بہترین قسم ہے اور یہ ایک فائدہ مند چیز ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سلجید ایک لمبر ملتی ہے جو جڑو اور کمر درد کیلئے ایک بہترین چیز ہے اور یہ پتر سی نکلتے کزرتی چیز ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ہیں اس کے علاوہ ایک زافران شہت میں دکھاتا ہوں جس میں ہم نے یہی زافران ڈالے ہماری پشاور کی سب سے بہترین قسم کی یہ شہت ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ناظرین بہت زیادہ ورائٹی ہے یہ آج کی ورائٹی ہے ہر ہفتے ہمارے پاس نئے نئے چیزیں آتے ہیں جو پورے پاکستان میں کسی کی شاپ میں بھی الحمدللہ نہیں ہوگا یہ سارے چیزیں دیکھنے کے لیے ریٹ دیکھنے کے لیے آپ کو ہم چار لمبر دیں گے اپنے سکرین پہ لگائیں گے اسی لمبر پہ ورس اپ پہ رافتہ رکھے ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں فری ڈیریوری ہے آرتالیس گھنٹے کے اندر اندر ڈیلیوری ہے کیشون ڈیلیوری ہے جس بائی کو بھی جہاں چاہیے انشاءاللہ آرتالیس گھنٹے کے اندر ہم ڈیلیوری کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا انٹرنیشنل بھی ہم ڈیلیوری کریں کسی ممالک میں آپ کو ہماری ڈرائی فروٹ چاہے تو انشاءاللہ ہم ڈیلیوری کر سکتے ہیں جب میرا ویزٹ پشاور کا ہوا اور کافی ساری جگہوں کو ایکسپیرنس کیا تو مجھے لگا کہ سب سے امپورٹنٹ اور لازمی جو مجھے وزٹ کرنا چاہیے وہ نایاب ڈرائی فروٹ ہے تو میں کافی دیر سے ان کا ویٹ کر رہا تھا کافی مشکل سے ان کا مجھے وقت ملا میں تینکیو کرتا ہوں بائی کا اور ابھی بھی ان کے شاپ پہ رات کے دس گیارہ بچ چکے ہیں اور رش لگی ہوئی ہے ان کے شاپ پہ پورا مارکٹ بند ہو چکا ہے لیکن بائی کی شاپ ابھی تک کھلی ہے اور لکی لی ہم لوگ ایسے ٹائم پہ پہنچ جائے کہ ہمیں دو تین گھنٹیں بعد ٹائم مل گیا ان کا تو ان سے اور بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو یہ جو سپلائی کرتے ہیں جو ڈیلیوری کرتے ہیں وہ ورڈ وائیڈ ان کی مشہور ہیں ان سے یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں ورڈ وائیڈ ڈیلیوری کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سنائے کہ ان کے پاس چھ سات سو سے زیادہ ویرائیٹیز ہیں تو یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ ان کے پاس واقعی میں چھ سات سو سے زیادہ ہیں یا نہیں اور یہ بھی سنائے کہ جتنے آج کل فریش فروٹ ہیں وہ سارے ان کے پاس ڈرائی فروٹ مطلب ڈرائی فارم میں بھی آویلی بل ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ انٹرنیشنلی سپلائی کر رہے ہیں ڈیلیوری کر رہے ہیں یہ سچ ہے بلکل سچ ہے آپ کو کونسی ملک میں بھی ڈرائی فروٹ چاہیے ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے باہر کے لیے ہماری چارجز ہوگی پاکستان کے لیے ہماری ڈیلیوری بلکل فری ہے کشن ڈیلیوری ہے آپ کہاں سے ہو کراچی لاہور اسلام آباد آل پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم ڈیلیور کرتے ہیں کچھ ایک کا دکہ دیہاد ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری سروس تین دنگ تک بھی جا سکتا ہے لیکن کوشش ہماری زیادہ ہوگی کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ ڈیلیوری کر دیں گے ان کے کانٹیکٹ ہم شیئر کریں گے تو اگر آپ کو ڈیلیوری آرڈر کروانا ہے تو ان کانٹیکٹس پہ آپ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو اگر آپ جیدہ دور سے ہیں تو آپ کو ڈیلیوری کریں گے تو ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو فریش فروٹیں وہ ڈرائی فارم میں آویلیبل ہے یا نہیں بلکل الحمدللہ جس ٹیم جو چیز آپ کو چاہیے انشاءاللہ نایاب ڈرائی فروٹ سے آپ کو ڈرائی میں ملیں گے جو بھی چیز ہوگا چاہے مالٹے ہو دیکھو ابھی لوگ تازہ کار رہے ہیں ہم ڈرائی بیج رہے بلکل پوری دنیا سے ہٹ کے کام ہوگا اور یہ انشاءاللہ یہ شاپی آپ کو بتائے گا کہ کیسے چیزیں کیسے نہیں دوسری بات یہ کہ ہر دن آماری آج میں نے تقریباً چے ساتھ چینل کو انٹرویو دیئے کین مائے ہو کہ میں رات کے دس گیارہ بجے میں تک گیا ہوں میں چھ مہینے سے میں نے ایک چھٹی نہیں کی اپنی کسٹمر کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے کراچی سیلا اور سے مختلف جگہوں سے آتے ہیں پھر ہمیں خود اچھا نہیں لگتا بندہ اتنا دور سے آکے آپ کی شاپ پہ اور آپ کے اوکے شاپ بند ہے شاپ کا ٹیم بھی میں بتاتا ہوں صبح نو بجے سے رات گیارہ بجے تک دکان اوپن ہوتی ہے بارہ ایک تک بھی ہم بیٹے ڈیلیوری کر رہے لوگوں کے لیے وہ دن میں ہم نہیں کر سکتے دن میں کافی رشہ ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اچ کی ہماری ورائٹی ہے آپ بے شک پرسو آ جائے میرے پاس اس سے بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گے جس کے لیے میں نے اپنی یوٹیوب چینل بنائی ہے جس کا نام ہے نایاب ڈرائی فروٹ اس کو سسکرائب کرے اور اس کو دیکھا کرے کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں میرے فیس بک کی وہ بھی ہے اس کو بھی آپ فالو کرے نایاب ڈرائی فروٹ کے نام پہ ٹک ٹاک بھی ہے ہماری ابھی ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور جتنے لوگ دیکھ رہے یہ میڈیا والے کو سب کو میں جو ٹک ٹاک والے لوگ ہے یوٹیوب والے ہیں جتنے بھی میڈیا ہے چاہے اس میں جتنے انٹرنیشنل ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پوری دنیا کا میڈیا آ رہے صرف پاکستان کی نہیں میری چینل دیکھ لیں اس پہ آپ کو انگریز گورے بھی ملیں گے ویڈیو کرنے کے لئے جو آئے جو باہر سے آئے گمنے کے لئے جب پشاور آتے جن کے وی آئی پی میں مان آتے ہمارے شاپ پہ الحمدللہ آتے اور ہمیں سب سے خوشی کی بات یہ کہ لوگ ہمیں بہت اچھے طریقے سے مل رہے اور ہمیں سب خوشی کی بات یہ کوئی کہاں سے آتے کوئی کعوہ چلتے جس میں زافران ہم ڈالتے بہت لوگ شوک سے پیتے تو اپنی چینل بھی ہے اس کو سسکرائب کریں نئی نئی چیزیں انشاءاللہ دو تین دن بعد ہماری نئی نئی ورائٹی آتے جس پہ ہم یوٹیوب پہ اس کو شیئر کیا کریں گے دوسری ہمارے پاس ترخم بادر بہت نزدی کے آدھا گینٹے کے راستے پہ الحمدللہ یہاں سے جو باہر میں جو چیز بھی ہو ہمارے پاس آدھا گینٹے میں ایدھر پہنچ جاتے اور اس کو ہم اپنے کسٹرمر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ ہے بھائی کا بڑا پن اتنے سارے لوگ آتے ہیں اور اتنی دیر تک یہ بھائیوں لوگوں کے لئے بیٹھتے ہیں اور ان سے انٹرویوز کرتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے فیس بک پیچ کو پالو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی لائک اینڈ سبسکرائب کریں تو تھینکی سو مچ اور بھائی جو ہیں وہ کعوہ ضرور پلاتے ہیں جو میمان ان کے آتے ہیں اور اس میں زافران ڈال کے پلاتے ہیں تو ہم بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمیں پلائیں گے یا نہیں پلائیں گے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جی بالکل یہ میرے لئے ایک خوشی کی بات ہوگی کہ کوئی بندہ میرے ساتھ آکے کعوے پی میں آپ کو بتا سکتا ہوں پورے پاکستان میں یہ ولی بائی نایاب ڈرائی فروٹ جہاں بھی جاتے آپ کین مانے کوئی وزیر کوئی اتنا پروٹیکول نہیں ملتا جو آمیں ملتے میں ایک غریب بندہ ہوں میرے پاس میرا کاروبار سب سے چھوٹا ہے لیکن دل اللہ نے بہت بڑا دی ہے ٹھیک ہے جو میں ماناتے بے شک ایک چیز نہ لے لو میں نہیں کرتا ہوں داوالہ دینے والے کوئی لیتے یا نہیں لیتے میرے پاس چار چار تین تین سات سات ہزار روپے کے ایک ایک کلو چیزیں اب یکین مانے کہ پانچ پانچ چار چار دو سا ہے میں نے اس کو کلائے اے دس روپے کا نہیں لیے اپنا موٹ خراب نہیں کیے میں نے کہے یہ اتنا دور سے آئے ہمارے شاپ دیکھنے کے لیے یار کیا بنتے کاؤ کاؤ سب کو میں درخواست کروں گا کوئی چیز لیتے یا نہیں لیتے جب بھی آپ پشاور آ جائے کرخانو مارکیٹ آ جائے نایاب ڈرائیف روٹ آ جائے جو ریل شاپنگ پلازے میں لمبر میں ایک کی بجا ہماری ایک لمبر ایک ہزار اس میں تیس پین تیس ہزار کالے آتے ہیں ڈیلی چار منیجر میں نے بٹھا ہے چار لمبر آپ کو آپ کو دن میں نو بجے سے لے کے رات دو بجے تک اپلائی کیا کریں گے جو باقی اس ٹیم وہ سوتے وہ اپلائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ جو بھی ادھر آتے ہو لوکیشن آگر آپ سے ادھر ادھر ہے اس کو کال کرے کہ کہاں پہ شاپ ہے ٹھیک ہے میں نے بتا دیئے آپ سکرین پہ بھی وہ لمبر لگا دے جو بندہ کوئی چیز لیتے یا نہیں لیتے کاؤ ہمارے ساتھ ضرور بھی ہے یہ ہمیں ایک خوشی کی بات ہوگی کیونکہ میمانے اور میمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور ہمیں پٹانو کی یہ روایت ہے ہماری پٹانو کی یہ روایت ہے کہ کاؤے کے بغیر بندہ جائے تو ہمیں خود اچھا نہیں لگے گا بلکل سب کو درخواست ہے جو بھی کونسی صوبے سے بھی تعلق رکھتے شوق سے آ جائے ہم خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں آپ اتنے دور سے ہمارے پشاور ہے اور میں یہ بھی بات بتا دوں ہم پوری پاکستان میں گم چکے باہر تو نہیں گئے ہوں اتنی ممالک لیکن آپ کو جو پشاور کا کھانے ملیں گے سب سے اچھے ہوا ملیں گے یہاں پہ اتنی رش بھی نہیں ہے آپ دوسرے شہریں جاؤ گاڑی کی پارکنگ نہیں ملیں گے یہاں پہ آر مارکیٹ میں آپ کو تین سو چار سو گاڑیوں کا پارکنگ ملے گا کسی کو کوئی تکلیف ہو پشاور سے پورے میرے پاس آ جائے کسی میں چار لمبر دیتا ہوں یہاں پہ بہت اچھی بہت اچھی لوگ ہیں بہت اچھے ان کے روزگار ہیں بہت سادے لوگ دیہادوالے لوگ بیٹے ابھی کین مانے آپ لوگوں کو مزا ہے جو لوگوں نے پشاور نہیں دیکھیں میں اس کے لئے بتا رہا ہوں جو لوگوں نے دیکھئے اس کو تو پتے پشاور کا ضرور وزٹ کریں اور ولی کے شپیشل میں مانوں گے آپ میرے پاس آ جائے ولی بھائی کو آپ نے دیکھا ان کے شاپ کو دیکھا لاسٹ میں ولی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں بلکل بلکل جو بھی دیکھنے بھائی آپ کے ایک جو سسکرائبر ہے یا شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے بتاؤ اپنا چینل میں جو پچاس مرتبہ پچاس پچاس لوگوں سے شیئر کرا دوں گا میں نے جب خود چینل چلانا تا ٹسٹمر سب آئے تھے میں نے کہ سر پہلے سسکرائب کرے پھر بعد میں بات کریں گے تو یہ بلکل یہ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جو میں ابھی اس فیلڈ میں آ چکا ہوں جن کی بھی آپ کو آتے سسکرائب کیا کرے شیئر کیا کرے ان کا اسے اوصلہ بڑھتا ہے یہ بھائی آپ کراچی سے آئے ہو نا دیکھو کراچی سے آئے یہ کراچی کی در پشاور کی در یہ آپ لوگوں کیلئے آئے کچھ دکانے کیلئے آئے تو بلکل ضرور اس کو سسکرائب کرے شیئر کرے اس طرح مزید اچھے چی ویڈیو آپ کو ملیں گے جو اور نئے نئے جگہ جب بھی ہم فارغ ہوتے اپنے موبائل نکالتے اس میں یہی یوٹیوب اور فیس بک یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہی تو ہے ہمارے پاس اور کیا ہے تینکیو سو مچ ولی بھائی آپ کے ہم مشکور ہیں اور آپ نے واقعی میں پشاور کا رنگ دکھا دیا اپنی بات واقعی میں مہمان نواز ہیں اور بڑے دل والے لوگ ہیں تینکیو سو مچ فر واشنگ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو مچ